دنیا دار دونوں لوگ ہی جب کبھی کوئی ہاؤسنگ کالونی سٹارٹ ہوتی ہے تو پیسہ لگا کر فائلوں کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں مقصد مکان بنانا نہیں ہوتا بلکہ منافق مانا ہوتا ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ عام آدمی کے لئے پلات خریدنا علموث نممکن ہو جاتا ہے کیا یہ کاروبار علال ہے کہیں سے علال نہیں ہے یہ تو بہت بڑا غرر ہے اور یہ دھوکے کے اوپر مامنا چل رہا ہے جو چل رہا ہے بیسے اگر یہ جو اکثر بخاری مسلم کی حدیث کا بعض علماء سہارہ لیتے ہیں کہ جب تک چیز قبضے میں نہ لو تو آپ آگے بیچ نہیں سکتے تو چونکہ یہ پلات کی فائل ہے یہ قبضے میں ابھی پلات تو فیزیکلی مجود نہیں ہے تو آپ بیچ نہیں سکتے یہ مسئلہ نہیں ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں غرر نہیں ہونا چاہیے اگر غرر ہوگا تو پھر آپ نہیں نبیل اسلام نے غرر کو آوائیڈ کیا تھا جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ کوئی شخص جب تک خود خجوریں قبضے میں نہ کر لے آگے نہ بیچے بغیر دیکھے میں دھوکہ ہو جائے گا اور اس کو سپورٹی وہ مسلم کی حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سونے کے دیناروں کے عوض جو ہے وہ ایک سونے کا ہار خریدا میرے یوٹیوب پہ کلیپ بھی ہے حلال اور حرام کاروبار جو کہتے ہیں گولڈ کا بزنس بھی حرام ہے میں نے سب کچھ خصوصا سلفی علماء کو زیادہ مسئلہ ہے تو میں نے وہ سارے دلائل بتائیں اس میں تو مسلم شریف کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے ایک سونے کا ہار خریدا سونے کے دیناروں کے عوض جو اس وقت کرنسی تھی جب میں نے اس کو کھولا تو اس میں اس سے زیادہ سونا تھا جتنے کہ میں نے دینار دیئے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی آج ہمارا جو نوٹ ہے اس کی ویلیو تو نہیں ہے کارلز کا ایک ٹکڑا ہی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ سٹیٹ بینک کی جو ہے وہ زمانہ سے جاری شدہ حاملہ حاضر کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جو اس کو پوزیس کیے ہوئے نوٹ کو اس کو سٹیٹ بینک اس کے ایک ویلیو سونا دے گی ایسے کوئی نہیں دے سکے کہ سٹیٹ بینک ویلیو کل خالی ہے اچھا لیکن سونے کے ایک ویلیو یہ کرنسی ہے اس کی اپنی ورث نہیں یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اگلے زمانوں میں جو سونے کا سکہ ہوتا تھا وہ خود سونے کا ہوتا تھا اس کی اپنی ورث ہوتی تھی سونے کے سکے کو دینار کہتے تھے اور چاندی کے سی کو درم کہتے تھے ایک دینار کے اندر دس درم آتے تھے اور بیس دینار کا ساڑھے ساتھ تولے سونا بنتا تھا اس زمانے میں اسی سے وہ نصاب نکالا گیا نا بارال پچھلے دنوں میرے کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے اس میں میں نے ساری کلکولیشن بتائی ہے اب وہ غرر ہو گیا نا مسلم شریف میں حدیث ہے کہ وہ جب وہ کہتا ہے میں نے وہ ہار توڑا تو اس میں سے سونا زیادہ نکلا ان دیناروں کے عوض جو میں نے دے کے خریدہ تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی جب تک اس کو کھول نہ لے سونے کو لگ کر کے تول نہ لے تو اس طرح کاروبار نہ کرے کیونکہ دھوکہ ہو گیا نا اس کے ساتھ اس نے سونے کے بدلے سونا تو سود ہو گیا اس کے برابر برابر اس لیے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سونے کا کاروبار دس بدست کرنا ہے آپ نے ایکویلنٹ اور اس میں پھر وہ حضرت معاویہ والا واقعہ بھی مسلم شریف کا آ جائے گا وہ آپ پنفلر میں پڑھ لیں چھوڑ دیں پہلی بہت ہو چکے ادھر بھی یہ جگڑا ہوا تھا صحابہ اکرام کا کہ انہوں نے چاندی اور سونے کے برطن فوجیوں کا ایسا تنخاؤں میں لے لو ابادہ ابن سامد کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو حرام ہے نبی علیہ السلام نے منع کی ہے انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم بھی حضور کے ساتھ نے ہم نے تو کبھی ایسی دیس نہیں سنی انہوں نے صرف یہ کہا باقی سب لوگوں نے اپنے برطن واپس کر دیا اور الموتہ امام مالک میں آتا ہے ابو دردہ چیف جسٹس تھے حضرت عمر کی طرف سے شام کے وہاں بھی یہ جگڑا ہوا تو حضرت عبو دردہ نے جب سمجھایا تو حضرت عبو دردہ کہتے ہیں معاویہ کو کون سمجھایا میں اس کو حدیثیں سنا تو یہ مجھے اپنی رائے پیش کرتا ہے پھر انہوں نے شکایتن حضرت عمر کو خاطر لکھا کہ یہ کونسی چیز ہمارے اوپر آپ نے مسلط کی ہوئی ہے پھر انہوں نے حضرت عبو دردہ کو خاطر لکھا کہ یار یہ سینئر سے آپ بھی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں مانو تو انفی شروع سے ہی رہے ہیں حدیث کو نہ ماننے والے تو آج میں نے آپ کو انفیوں کے بزرگ کا بھی بتا دیا ہے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا رافزیوں کے بزرگ کون ہے جو صحابہ بھی لانت کرواتے ہیں آج آپ کو انفیوں کے بزرگ بھی بتا دیا جو حدیث کے مقابلے پر یہ ساری دیسیں میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے اس میں صحیح مسلم میں الفاظ ہے وہ بات ہے ام نے سامت کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اندھیری رات میں جنگل کے اندر بھی معاوی ہے کہ لشکر سے الگ ہونا پڑے تو مجھے یہ گوار ہے لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے میں اس سے نہیں ہٹ سکتا آپ نے اس طرح کا کاروبار منع کیا ہے جب تک کہ وہ ایکویلنٹ نہ ہو انہوں نے کہا تنخواہ لے نہیں اپنی مرضی کے برطن اٹھا لو اب ایک بندے کی اگر تین تولے سونے جیتنی تنخواہ ہے اور وہ پانچ تولے کا برطن اٹھا لے بغیر تولے ہوئے تو یہ مسلمانوں کا مالک نیمت میں لوٹ مار جا رہی ہے تو انہوں نے مخالفت کی تھی تو غرر نہیں ہونا چاہیے تو وہ بات کہاں سے کہاں نکل گی یہ فائلوں کے کاروبار میں بھی کیا ہوتا ہے کہ غرر ہی ہو رہا ہے ایک آوزنگ سکریم لانچ ہوتی ہے وہ کرتے کرتے لاکھوں میں فائل ہی بھکتی رہتی ہے فائل در فائل یہ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے واقعی اس چیز میں یہ بڑے بڑے انویسٹر ہیں جو پیسے ڈالتے ہیں فیزیکلی اور وہ انڈ ٹائم پہ جب وہ قیمت بڑا دیتے ہیں انڈ ٹائم پہ پہ مال کھیچ لیتے ہیں جیسے سٹاک ایکسچینج میں سبھی پیسہ نکال لیتے ہیں پیچھے جناب غریب لوگ غریبوں کے ساتھ ویسے یہ ہوتی ہے تمہاری ہمیں غریبان ہزاریاں پیسے بھی غریبان ہزارے رہے ٹھیک ہے نا جی اور پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ غریبوں کی دنیا تو برباد ہونی ہونی ہے یہ تو یہ کنفرم ہے میں نے دیکھا آخرت تو نہ اپنی برباد کرو وہ تو تمہارے اختیار میں لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں ہمارے اختیار میں نہیں سر آخرت آپ کے اختیار میں ہے دنیا آپ کے اختیار میں نہیں لیکن میں وسوق سے کہتا ہوں آخرت آپ کے اختیار میں آپ اللہ کی مان کے چلیں آخرت میں آپ کے ساتھ دونمری نہیں ہو سکتی دنیا میں آپ جتنا مرضی زور لگا دیں جو کام آپ کے ساتھ ڈلنا ہے وہ ڈل جانا ہے دیکھیں نا لوگوں نے کتنی تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا ایک سال کے اندر 1.4 یا 5% منگائی ہونی تھی وہ ہو گئی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہو سکا لیکن اس منگائی ہونے سے کم اس کم آخرت تو بھی برباد نہ کریں آخرت کی تیاری کریں وہ انس میں انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ دنیا میں تو آپ روح پیٹ کے جو بھی کرتے رہے تو غریبوں کے ساتھ یہ واقعی ہو رہا ہے اور گورنمنٹ کا کام ہے اب گورنمنٹ بھی کیا کرے گی ان لوگوں نے آوزنگ سکیم والوں نے بدماش لادہ سے برتی کیے ہیں لوگوں کی زمینیں چھڑوانے کے لیے اور عام لوگوں کے آنکھوں میں دھول جونگنے کے لیے اپنے دسترخان لادہ سے چلا رہے ہوتے ہیں اور ریٹائرڈ اداروں کے لوگوں کو فوج اور جنسیوں کے لوگوں کو لادہ سے برتی کیا ہوتا ہے تاکہ باقی اپنے معاملات لے کے چلیں یہ اتنے شہر ہیں اور پھر ٹیوی آکے یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فائلوں کے نیچے ٹائر لگا دیتے ہیں تو یہ لوگ تو بہت مضبوط ہیں یہ تو اسی طرح کرتے نہیں کہ حکومت ہی ہاتھ ڈال سکتی ہے پچھلی بار ایک چیف جسٹس نے ہاتھ ڈالا تھا اینڈ پہ اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے چار سو عرب لے کے وہ الٹا اس کو فائدہ پچھا دیا کیوں جب پیسے گرے اس نے اپنے پلات سستے داموں خرید لیے اس کو تو پتا تھا کہ ہم نے کانی کرائی لینی ہے اور اب اس نے وہ چار سو عرب تو سبریم کورٹ کو دیئے تقریباً ستائیس سو عرب اس نے کما لیا اس میں سے اور میں آپ کو ایک ایتھینٹک سیافی طلعہ تسین اس نے پوری کلکلیشن کر کے بتایا کہ سبریم کورٹ میں تو چار سو عرب دیا لیکن ستائیس سو عرب اس نے کما لیا کیونکہ جب وہ پلات بلکل لیچے ہیں لوگوں نے کہا جی ڈوب گیا چلو تری لاکھ دا پانچ بھی مل دا دیو ان سے خرید لیے سبریم کورٹ کو جب نوالہ ڈال دیا اور انہوں نے اس کو ریگولائز کر دیا وہ پلات تو سارے خرید چکا تھا اب دوبارہ پھر قیمت چڑ گی تو انہوں نے کہا جی پانچ لاکھ دا جی اے ان لائلو پھر ایک کروڑ دا جی پلات تو انہوں الٹی مل دی فائدہ ہو گیا لیکن یہ استحصالی نظام حکومت کی کمزوریوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں غریب کے لیے اور قانون ہے امیر کے لیے اور ہے غریب کے لیے قبر کی جگہ بھی مشکل ہے اور امیر کا یہ آلت ہے کہ وہ اسلح کے زور کے پر اور یہ تو اسلح کے لیے انہیں بدماش لادہ رکھے ہیں جو لوگوں کی زمینیں خالی کرواتے ہیں اور پھر وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ایک لاکھ بندے نے روٹی کھوا رہا ہے سر اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے آپ ایک کروڑ بندے کو بھی یہ دنیا میں آپ دھوکے دیں گے مسلم شریف کی حدیث ہے تم اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا کال کو آپ کہیں گے مدر ٹریسا بھی جنت الفردوس میں جائے گی اس نے تو ہزاروں بچیوں کی شادییں کرائی ہیں لیکن وہ شرک پہ مری ہے اس طریقے سے آپ کسی کو کیا گرنٹی دے سکتے ہیں دنیا میں تو اس کے پر قانون اسٹیبلیش ہم یہی کریں گے باقی اللہ کی مرضی ہے کسی کو چھوڑ دے میں اس پہ نہیں میرا تو اس معاملے میں لینئٹ موقف ہے کہ اگر کسی کو حالات اور واقعات ایسے ملیں کہ اس سے حقیقت کلیر نہیں ہوئی اور ڈیکٹم لیول کی توحید اس کی کلیر ہے تو اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ بھی ہے کہ کیا سارے غیر مسلمی دوزخ میں جائیں گے وہ آپ دیکھ لیں میں اس ٹاپک کو نہیں آج چھڑنا چاہتا لیکن یہ ساری چیزوں سے دھوکے دے رہے ہیں یہ سارے فائلوں والا کاروبار اس میں ہم بھی مجرم ہیں ہم جو اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں لوگ پانچ پانچ فائلیں اٹھا لیتے ہیں پانچ لاکھ کی پانچ فائلیں اٹھا لی ڈیڈر لاکھ کی ویژگی تو اپنا پرافٹ سیڈ پہ کیا اور اس طریقے سے ایک ایک بندہ دوسرے کے بوجھ پہ ڈالتا 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 ایک غریب آدمی کی زندگی مشکل کرتی ہے تو اس سسٹم کا حصہ آپ لوگ نہ بنے بلکل نہ بنے البتہ اگر آپ واقعی اس لیے پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے مکان بنانا ہے تو ٹھیک ہے اب انیشلی ایک فائل لے لیں اگر آپ کر رہے ہیں غرر والا معاملہ فائل دار فائل تو پھر میں آپ کو فائل خریدنے کی چاہت نہیں دوں گا کیونکہ یہ نہ ہو لوگ کہیں کہ یار میں تو لینا بھی چاہتا تھا تو انجینی صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کاروباری رام ہے میں کہہ تو کاروبار رام ہے انیشلی ایک فائل لے لیں بیلٹنگ میں لے لیں یا بعد میں لے لیں اس کے بعد بیچنے دار بیچنے والا کام نہ کریں اس نیت سے نہ لیں ورنہ وہ لالہی ہو جائے گا لالہ بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہوتا ہے اس نیت سے نکاح کرنا کہ اطلاع لے کے پھر پہلے خامد کی طرح اے لالہی اے فائلہ دے لالے ہو رہے ہیں اے پائی رام ہے جے لالے نہیں جے اے رام ہے جے گاٹے فیٹو ہو جانے جے ٹھیک ہو گا جی فائلوں کا ہلالہ